بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الامبیاء والمرسلین و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابِ علم مبین و هواسدق و قائلین اعوذ باللہ من الشباب الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا وعملوا صالحات اولائقہم اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون سلوات پڑے محمد و عالم اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند علم کس کلام واجب علی احترام کا مطلب خیز درجمہ اور حاصلِ مطلب یہ ہے کہ خالقِ کون و مقان مالکِ انس و جان اپنے کلام واجب علی احترام میں اعلان فرما رہا ہے کہ جور خوشکسمت لوگ پہلے ایمان لے آئے اور ہر قسم کی بے ایمانی کو یعنی کفر و شرک و نفاق کو چھوڑ دیا اور پھر نیک عمل بھی بجا لائے فسق و فجور بغاوت تغاوت شکاوت کو تر کر دیا یہی وہ خوشکسمت لوگ ہیں جو مرنے کے بعد سیدھے جنت الفرداؤس میں جائیں گے اور جب ایک بار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت میں رہیں گے کائنات کی کوئی قوت و طاقت ان کو جاگیر جنت سے بے دخل نہیں کر سکے گی سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد وعالی بس آپ یہ بھی رہنے دیں بس بعد میں پی لیں تو میرے دوستوں سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا کہتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے توڑنے سے آج کے دن میں نے دو میٹھ سے پڑھنی تھی ایک ماری میں جناب پیر سید لال حسین شاہ صاحب اللہ ان کو صحت کامل آتا فرمائے اور دوسری یہاں وہاں ٹائم تھا دو سے تین بجے تک یہاں چار سے پانچ بجے تک ان کی مجلس کینسل ہو گئی شاہ صاحب کی بیماری کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کو صحت آئے اور یہ چار بجے پڑھنی تھی تو راستے میں ہماری پرانی گاڑی خراب ہو گئی جس کی وجہ سے آدھا گھنٹہ مزید لیٹ ہو گئے اور اس کی میں نے سزا اپنے آپ کو دی ہے کہ پانی کا گھوٹ بھی نہیں پیا لہذا جس حالت میں آیا ہوں جاڑی راستے میں کھڑی ہے وہ کسی طرح ہم پہنچ گئے تو لہذا آپ کی خدمت میں آذر ہوں اور انشاءاللہ میں محسوس نہیں کراؤں گا کہ مجھے پیاس لگی ہوئی یا کسی اور شاہ کی طلب ہے آپ حضرات کے شعب کو دے کر میری ساری چیزیں دور ہو گئیں سلوات پڑھیں محمد و علی محمد ارے دوستو میرے عزیز اور بزرگو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں تیسری کوئی قسم نہیں عقیدے کے لحاظ سے کچھ وہ لوگ ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ کسی نبی کو مانتے ہیں نہ کسی امام کو مانتے ہیں نہ کسی ولی کو مانتے ہیں نہ قیامت کو مانتے ہیں ان کو پرانے دور میں ملہ دور زندی کہا جاتا تھا اور آج کے دور میں ان کا نام ہے وہ کسی قسم کے نہ خدا کے قائل ہیں نہ کسی رسول کے قائل ہیں نہ حشر و نشر کے قائل ہیں نہ جزا و سزا کے قائل ہیں بس خمور کی طرح آدمی پیدا ہوا چند دن گزار کے پھر مر جائے گا مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا کیسا حشر تھے کیسا نشر لہذا وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتے یہ عرض کرتا جاؤں کہ اللہ ان کو انسان نہیں مانتا فرماتے لہم قلوبن لا یفقہونا بہا لہم آئین لا یبصرون بہا لہم آزان لا یسمہونا بہا اولائکا قل انعام بلہم ازل میں نے ان کو عقل دی تھی سوچنے کے لیے پر وہ عقل سے سوچتے نہیں میں نے آنکھیں دی تھی حق کو حقیقت کو دیکھنے کے لیے پر وہ آنکھوں سے حق کو دیکھتے نہیں میں نے کان دیئے تھے آواز حق کو سننے کے لیے پر وہ ہر چیز سنتے ہیں پر قلمہ حق کو سنتے نہیں تو فرماتے یہ انسان کہلائے جانے کے حق دار نہیں یہ جانور ہیں حیوان ہیں بلکہ ان سے بدتر ہیں حیوان اگر غور و فکر نہیں کرتا تو مجبور ہے اس کے پاس غور و فکر کرنے والی طاقض یعنی عقل جو نہیں اور یہ عقل رکھتے ہوئے بھی بے عقلوں والے کام کرتے ہیں تو ماننا پڑے گئے یہ حیوانوں سے بدتا رہا ہیں لہذا ایک فریق تو گیا منکرین خدا منکرین مصطفیٰ منکرین ائیمہ حدا ہر چیز کے منکر دوسرا گروہ وہ ہے جو کسی نہ کسی رنگ میں کسی خدا کو بھی مانتا ہے کسی نبی کو بھی مانتا ہے کسی نبی کے وسی کو بھی مانتا ہے اور حشر و نشر کو بھی مانتا ہے اس گروہ کو کہتے ہیں اہل دین و دیانت ان اہل دین کے پھر کئی نام ہیں کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی ہے کوئی مجوسی ہے کوئی ہندو ہے کوئی سیکہ ہے اور کوئی مسلمان پھر مسلمانوں میں سے کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے اہل دین و دیانت کہلاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے تو میرے دوستوں عزیزوں میں لمبی بیسوں کا خلاص عرض کر کے کسی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہوں وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ چونکہ خدا و مصطفیٰ کے منکر ہر چیز کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں خدا کو ہم نے گھڑا ہے خدا نے ہمیں نہیں بنایا ہم نے ذہنوں میں خدا کا تصور کر رکھا ہے لہذا نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی مصطفیٰ نہ کوئی جزا نہ کوئی سزا وہ قائل ہیں کہ زندگی ایک ہے جو ہم گزار رہے ہیں جب مر جائیں گے تو پھر مرنے کے بعد مٹ جائیں گے نہ کوئی حشر نہ کوئی نشر نہ کوئی جزا نہ کوئی سزا نہ کوئی جنت نہ کوئی نار اور جو دین و مذہب کے ماننے والے ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ زندگیاں دو ہیں ایک وہ زندگی جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں اور ایک وہ ہے جو مرنے کے بعد ہمیں ملنے والی ہے وہ دو زندگیوں کے قائل ہیں ایک دنیاوی زندگی دوسری اخروی زندگی ان دونوں میں فرق کیا ہے تو اہل دین و دیانت کہتے ہیں دنیا کی زندگی عارضی ہے اور بعد میں جو ملنے والی زندگی ہے وہ دائمی ہے یہ چند روزہ ہے وہ عبدی ہے اس زندگی کے بعد موت کا کھٹکا لگا ہوا ہے اور مرنے کے بعد وہ زندگی ملنے والی ہے جس کے بعد موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسی بنا پر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خدا بندہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی لہذا یہاں تو اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے لہذا یہ چند روزہ زندگی ہے یہاں کوئی امیر ہے اس کی امارت ہے شہ نہیں رہے گی کوئی فقیر ہے اس کا فقر و فاقہ ہمیشہ نہیں رہے گا کوئی شاہ ہے شاہ ہی ہمیشہ نہیں رہے گی کوئی گدا ہے تو گدائی ہمیشہ نہیں رہے گی کوئی صیحت مند ہے تو صیحت ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی کوئی بیمار ہے تو بیماری ساتھ نہیں دے گی چار دن کی زندگی ہے کسی نہ کسی طرح کٹ جائے گی گزر جائے گی اس وقت اہل دین و دیانت کی توجہ کا مرکز آخرت والی زندگی ہے کہ اللہ کرے وہ دیمی عبدی زندگی سمر جائے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اب جو لا مذہب ہیں لا دین ہیں ان کی مہد سے لے کر لاحظ تک پنگھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی سمر جائے دنیا کی زندگی صدر جائے عیش و عشرت کے ساتھ دن کٹ جائیں روٹی بھی ملے بوٹی بھی ملے کپڑا بھی اچھا مکان بھی اچھا سواری بھی اچھی کیوں کہ یہ چار دن کی زندگی ہے وہ کہتے ہیں بس عیش و عشرت سے گزر جائے تو بندہ کامیاب بھی ہے کامران بھی ہے لیکن اہل دین و دیانت جو ہیں ان کی توجہ کا مرکز دنیا نہیں ہوتی آخرت ہوتی ہے ایک دفعہ ایک متوقع لباسی نے جو مشہور دشمن اہل بیعت گزرا ہے اس نے ایک سید زادہ اس کے دربار میں گیا اور سید زادے سے اس نے تنظن کہا یبن الحسین اے حسین کے بیٹے کیسے دن گزر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ ظالم تھا جو سادات بنی حاشم کو قتل کرا دیتا ان کو قتل کرا کے ان کے گارے بنواتا پھر شہروں کی دیوازیں کھڑی کرتا تبھی دیواروں میں چنواتا تو لہٰذا اس دور میں سید کا اعلانہ ناقابل معافی جرم تھا تو جناب حسین ابن علی کے اس بیٹے نے جس کے جسم میں حسین ابن علی کا خون گردش کر رہا تھا اس نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیونکہ اس نے پتا تھا کہ زیادہ زیادہ مجھے قتل ہی کرائے گا اور تو کچھ نہیں کر سکتا تو اس نے کہا اے متوکل دنیا کے چند روزہ اقتدار کے نشے میں بدمست نہ ہو جا یاد رکھ نہ تیرا اقتدار ہمیشہ رہے گا نہ ہماری محرومیاں ہمیشہ رہے گی نہ تیرا مال و دولت ہمیشہ رہے گے نہ ہماری غربت ہمیشہ رہے گی نہ تیری شان و شکو ہمیشہ رہے گی نہ ہماری بے کسی اور بے بسی ہمیشہ رہے گی لہذا چار دن کی بات ہے وہ دن آنے والا ہے تو اپنے ظلم و جعور کی گشڑی سر پہ اٹھا کے ہم اپنی مظلومیت کا دامن تھام کے احکم الحاکمین اور رب العالمین کی سرکار میں پہنچ جائیں گے اس دن پتا چلے گا کہ نفع میں کاؤن تھا اور گھاٹے میں کاؤن تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دارے تکبیر اللہ اکبر دارے صالح یا رسول اللہ دارے حیدری یا علی دارے صلوہ اللہم صلی علی محمد مال محمد لہذا وہ چونکہ آخرت کے قائل نہیں ان کی توجہ آخرت پر نہیں وہ کیسے ہیں بس مر کے مٹ جائیں گے پھر اس کو سمارنا کیسے صدارنا کیسے لہذا وہ دنیا سمارنے میں لگے ہوئے ہیں اور اہل دین و دیانت زیادہ توجہ کا مرکز ان کی آخرت ہوتی ہے کہ دنیا کو بھی وہ بھولاتے نہیں اپنا حصہ ضرور پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خالق نے فرمایا کہ جب اہل اسلام اہل ایمان میری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو نہ صرف دنیا مانگتے ہیں نہ صرف آخرت مانگتے ہیں بلکہ دعا یوں مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا کر اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا اکلیم امامت کے چھٹے تائیدار سادے کے آل محمد سے کسی نے پوچھا مولا مومن جو یہ دعا مانگتے ہیں جیسے کہ قرآن خبر دے رہا ہے تو وہ دنیا کا حسنہ کیا ہے اور آخرت کا حسنہ کیا ہے اور جہنم سے بچنا کیا ہے معصوم نے فرمایا دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اے اللہ اتنی روزی مجھے اپنی بارگاہ سے عطا فرما کہ مجھے کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اپنے خزانہ غیبی سے مجھے اتنا دے کہ میں اور میرے بچے عزت کے ساتھ وقت گزار سکیں کسی کے سامنے یا کسی چوراہے میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہنا پڑے جی دے جا سخیہ راہ خدا کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں ہمارے حبدار وہ غیرت مند ہوتے ہیں وہ بھوکا مرنا گوارہ کر سکتے ہیں پر بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارہ نہیں کر سکتے ہیں لہذا یا اللہ ہمیں دنیا میں بقدرِ ضرورت روزی عطا فرما اور آخرت کا حسنہ کیا ہے مرنے کے بعد ہمیں جاگیرِ جنت کا پٹا عطا فرما ہمیں جاگیرِ جنت عطا فرما یہ ہے آخرت کا حسنہ کہ پھر دنیا اور آخرت کی زنگی اس وقت خوشگوار ہوگی کہ ہمیں جہنم سے برات کا پروانہ بھی عطا فرما کہ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو جنت تمہارے لئے مباہ ہے کہ دنیا میں روزی باقدرِ ضرورت موجود ہے خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جس کو دنیا کی زنگی میں روزی باقدرِ ضرورت مل جائے مرنے کے بعد جاگیرِ جنت کا پٹا مل جائے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے ذالِ قَهُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اس سے بڑھ کر قینات میں کوئی کامیابی نہیں ہے سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد اب ذرا آگے بڑھیں اب دیکھنا یہ ہے ایک میں بات وہ کروں گا جو آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں ایک وہ عرض کروں گا جو میں آپ سے بہتر جانتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی زنگی کو سوارنے کا طریقہ کیا ہے کہ آقوت کو سوارنے کا طریقہ کیا ہے دو زنگیاں ہیں یہ عرضی ہے وہ دہمی ہے یہ چند روزہ ہے وہ ہمیشہ والی ہے پر دنیا کی زنگی کو سوارنے کا طریقہ کیا ہے اور آقوت کو صدارنے کا صلیقہ کیا ہے تو میں عرض کروں گا جہاں تک دنیا کی زنگی کو سوارنے کا تعلق ہے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سیاستدان بھی جانتے ہیں اہلِ مذاہب بھی جانتے ہیں دنیا دار بھی جانتے ہیں دیندار بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی زنگی کی رونک روٹی کپڑا اور مکان یہی ہمارے سیاستدانوں کا نعرہ ہے کہ آج انہی کی حکومت ہے لیکن جو حشر عوام کا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد پڑھیں بڑا پرانا نعرہ ہے ہمیں ووٹ دو ہم آپ کو روٹی دیں گے کپڑا دیں گے مکان دیں گے ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان بھی لے جاؤ پر روٹی کپڑا مکان دے جاؤ کلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہا برکو میں لہذا ہم چاہتے ہیں کوئی مولوی ہے کوئی ذاکر ہے مبلغ ہے یا وائد ہے تاجر ہے کسان ہے زمیدار ہے لین لارڈ ہے ملازم ہے سب کی ملازمت اور کاروبار کا آخری مقصد یہ ہے کہ اچھی روٹی ملے اچھا کپڑا ملے اور اچھا مکان یہ یہ کچھ اور آدمی روکی پھیکی بھی کھا سکتا ہے لیکن ہر بندہ چاہتا ہے پھر اٹھا ہو پھر ساتھ اس کے سالن بھی اچھا ہو مرغ ہو بٹیر ہو حلوہ ہو جلوہ ہو پلاہ ہو وغیرہ وغیرہ مکان کچھے میں بھی رہ سکتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کوٹھی ہو کوٹھی دس مر لے کے بھی ہو سکتی ہے ہر بندہ چاہتے ہے آٹھ کنال کی کم از کم کوٹھی ہو پھر اس کے بعد سواری گذہ پہ بھی آدمی سوار ہو سکتا ہے گھوڑے پہ بھی اونٹ پہ بھی ہر بندہ چاہتا ہے کار ہو کار سے بڑے تو کہتے ہیں ہوائی جہاز ہو پھر اگر وہ بھی بل جائے تو کہتے ہیں موت ہو سلوات پڑھو محمد والے محمد پر جیرہ تو لہذا دنیا کی زندگی کی ٹھاٹ باٹ روٹی کپڑا اور مکان یہی ضرور بنیادی ضروریات ہیں ہر بندہ ان کے حاصل کرنے میں جتا ہوا ہے نہ کوئی سردی دیکھتا ہے نہ کوئی گرمی دیکھتا ہے نہ کوئی رات دیکھتا ہے نہ کوئی دن دیکھتا ہے دکانیں آج حکومت کہتی آٹھ بجے بند کرو تاجر کہتے نو بجے کریں گے ایک گھنٹہ اور بھی چار پیسے کمات تو لہذا یہ ساری دنیا دنیا کی زندگی سوارنے میں لگی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آقبت والی آخرت والی زندگی سوارنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ دین بتاتا ہے یہ مذہب بتاتے ہیں مذہب بتاتا ہے وہ دنیا کے جو ہیں ما شاء اللہ سیاست مدار بتاتے ہیں یہاں کی آخرہ سوارنے کے طریقے یا نبی بتاتے ہیں یا رسول بتاتے ہیں یا امام بتاتے ہیں وہ آپ نے سن لیا کہ روٹی کپڑا مکان اب دیکھنا یہ ہے کہ آقبت والی زندگی آخرت والی زندگی سوارنے کا طریقہ کیا ہے تو میرے دوستو میرے عزیزو جو کچھ مذہب کہتا ہے جو کوئی دین کہتا ہے جو کوئی دیانت کہتی ہے جو کوئی اللہ کا قرآن کہتا ہے تورات کہتی ہے انجیل کہتی ہے زبور کہتی ہے وہ نہ روٹی کپڑا مکان نہیں وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آقبت کو سوارنا ہے آخرت کو صدارنا ہے تو دو کے دو کام کرلو جنت کا پٹا کہیں جائے گا نہیں اور جہنم کی آگ کا کوئی شولہ تمہارے قریب آئے گا نہیں وہ دو کام کیا ہیں ایک کام کا نام ایمان ہے تو دوسرے کام کا نام نیک کام ہے جانتا ہوں سوابِ تاعت و زہد پر طبیعتِ دھر نہیں آتی ایمان بڑی اچھی چیز ہے پر مومن بننے کے لیے بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے فلانی زمین جو میرے بابے نے فلانے سے غصب کی تھی وہ مجھے واپس کرنی پڑے گی وہ کوٹھی جو میں نے حرام کی کمائی سے بنوائی ہے وہ پیسے واپس کرنے کوچھی بیچنی پڑے گی تو پیسے واپس کر مالکوں کو کرنے پڑیں گے یہ جو کچھ میں نے موٹر کاریں خرید دی ہیں یہ ساری حرام کی کمائی سے رجوت لے لے کر اگر میں ایمان بچاؤں تو پھر یہ سارے پیسے مالکوں کو واپس کرنے پڑیں گے پھر تو گھر میں گذہ بھی نہیں بچے گا کار کہاں ہوگی لہٰذا جانتا ہوں سواب تا تو زہد پر طبیعت دھر نہیں آتی شراب خانے کے عادی کیسے مسجد میں کیسے جائیں جو رشیہ اور چینہ اور امریکہ کی سیر کرنے کے عادی ہیں وہ اٹھائی لاکھ روپیہ بھر کے کس را اللہ کے گھر کے چار پتھر دیکھنے کے لیے جائیں لہٰذا بہت ساری قربانی دینی پڑتی ہے تب جا کے کہیں آقبض سمرتی ہے تو لہٰذا کوئی اس کان سے سنیں یا اس کان سے سنیں اللہ کا قرآن گواہ ہے پیغمبر خاتم کا فرمان گواہ ہے بزرگان دین کا کلام گواہ ہے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب تک دو چیزیں ہم حاصل نہیں کریں گے آخرت والی زندگی کبھی ہماری صدر نہیں سکتی ایک کا نام ہے ایمان اور دوسری چیز کا نام ہے نیک کام ادھر خالق نے دو مقام پیدا کیا ہیں ایک کا نام ہے جنت دوسرے کا نام ہے دوزخ لہذا اگر مومن ہیں تو ہمارا مقام جنت ہے اگر بے ایمان ہیں تو ہماری منزل جو ہے وہ دوزخ ہے اگر نیکوکار ہیں تو ہمارا انجام جنت الفردوس کی جاگیر ہے اور اگر شراب خار زناکار بدکار مقار ایار ہیں تو پھر یاد رکھو آخر انجام جہنم کے سوا کوئی اور نہیں ہے چوب کر گئے ہو ملوم ہوتا ہے مفتنہ اصحل کرنا طریقہ یا اللہ نارے رسال یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی نارے سلوات اللہم صلی علی محمد و عالی محمد پچھلے سال ایک لندن میں مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہمارے ملک تھا کہیں لگے مسلمان عمل میں ساری قوموں سے پیچھے کیوں ہیں بڑا علمی سوال تھا ساری قومیں بڑی دینوں اور دیانت پر عمل کرتے ہیں انگریزوں کو دیکھیں ان کے عمل ذاتی کردار جیسا بھی ہے لیکن سعودہ کھرا بیچیں گے وعدہ خلافی نہیں کریں گے قانون کی پابندی کریں گے ٹیکس ادا کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن ساری دنیا کے اے مسلمانوں میں آئیں اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے جتنے مسلمانوں کے تہتر فرکی ہیں یا کم و بی سارے جنت کے ٹکٹ جہے میں ڈالے پھرتے ہیں مولوی صحبان نے اتنی جنت سستی کر دی ہے سنی ہو یا شیعہ جو بندی ہو یا بریلوی جس مسئلہ کو مذہب سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے دو باتوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے ایک یہ کہ مخالفوں کو جہنم میں دھکیلنا ہے جہاں اپنے فرکے والوں کو موقف جنت میں لے جانا ہے میں نے کہا ادھر ہمارے ہاں دیکھ لیے پہلے اپنے گھر کی میں بات کروں ہمارے زاکروں مولویوں نے ہماری قوم کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی ہے کہ من بکاؤ ابکاؤ تباقہ واجبت الحل جنت امام حسین علیہ السلام کی میلس میں چلے جاؤ جب زاکر مولوی کو جھوٹا سچا مسائب پڑے تو دو آسو بہاؤ بس تمہارے اگر آنکھ سے اتنا آسو نکال آئے جس سے مچھر کا پرتر ہو جائے جنت واجب آئے پھر ہماری قوم کہتے ہیں ہم تو ماشاءاللہ سیروں آسو بہا چکے ہیں تو جنت جب واجب ہو چکی تو نماز پڑھنے کے لیے گھڑنے کیوں رکھڑیں تو روزہ رکھنے کے لیے سولہ سولہ گھنٹے مو کیوں بند کریں حج بیت اللہ پہ کیوں جائیں تو زکاةیں کیوں دیں تو خمس کیوں ادا کریں جنت واجب ادھر ہمارے معاف رکھنا سارے مذہب بیٹھے ہیں ادھر بریلوی حضرات کہتے ہیں پیغمبر اکرم کا جشن ملاد مناؤ ست بارہ ربیو الول کو جلوس نکالو تو پھر پیغمبر کی ناتیں پڑھو بس تمہارے لیے جنت واجب ہے اور کچھ کرو یا نہ کرو جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی ہے بڑے عرصے کی بات ہے میں بس میں سفر کر رہا تھا موٹر اس وقت نہیں تھی تو میں نے دیکھا وہاں کوالی لگی ہوئی تھی ہم ڈریور ہوتے ہیں کبھی ان سے کہا جائے تو وہ بند کر دیتے ہیں گانا بجانا ہو نہ کہا جائے کبھی بہت دقوات ایسا ہوتا ہے کہ کہنے کے بوجود جو اپنی مرضی منمانی کاروائی کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے سورتال کے ساتھ کوالی ہو رہی تھی تو اس کوال نے کہا کہ جب ہماری کوالی ختم وہ بڑے سورتال کے ساتھ تو فرشتے بھی آئے ہوئے تھے جن بھی آئے ہوئے تھے انسان بھی آئے ہوئے تھے جب ملکہ آسمانوں پہ پہنچے تو خدا نے پوچھا کدھر گئے تھے فرشتوں نے کہا فلانی جگہ پیغمبر اکرم کی کوالی ہو رہی تھی وہ سننے کے لئے گئے تھے اللہ تعالی نے پوچھا کوالی کرنے والا کون تھا کرانے والا کون تھا سننے والے کون تھے انہیں فرشتوں نے بتایا کوالی کوال فلانا تھا تھے مالک فلانے والا فلانا تھا تھے شرکت فرمانے والے فلانے تھے اللہ تعالی نے حکم دیا سب کے اگلے پچھڑے گناہ ماف کر کے جنت واجب قرار دے دو لہذا ہمارے ہاتھ میں بھی جنت کا ٹکڑ ہے ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں بھی ہے ادھر دیو بندیوں کو پٹی پڑھائی گئی کہ یہ جلوس نکالتے ہیں ان پر فیر کھول دو یہ بڑے بیدتی لوگ ہیں ان کے جلوس روک دو جلسے روک دو ان پر فیر کھول دو بس جنت تمہارے لیے واجب ہے دیشتگردوں کو یہی پٹی پڑھائی آتی ہے ملک کو تباہ کرو ملت کو برباد کرو مخالفوں کی عورتوں کی عزت لوٹو ان کے خون بہاؤ بس جنت تمہارے لیے واجب ہے تو میں نوستگرد سے بندے سے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بدعملی زیادہ ہے کہ ہر فرقے کے مولویوں نے جنت اس لیے سستی کر دی ہے کہ ہر فرقے کا ہر بندہ جنت کٹی کٹ جہے میں ڈالے پھرتا ہے پھر وہ نمازیں کیوں پڑے تو روزیں کیوں رکھے تو دیانتداری سے کام کیوں کرے تو ٹیک سٹوری کرنے سے دامن کیسے بچائے تو ملاوٹ کرنے سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ فرمائے میرے دوستو یاد رکھو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا اسلام قتل و غارت کا دین نہیں یہ کسی کی عزت لوٹنے کا دین نہیں کسی کا خون نہاک بہانے کا دین نہیں اسلام کی کلم رو میں یہودی رہ سکتے ہیں نصرانی رہ سکتے ہیں میں کیارت کروں مجوسی رہ سکتے ہیں ہندو رہ سکتے ہیں سکھ رہ سکتے ہیں اسلام سب کے جان و مال کی زمانت دیتا ہے مشاہ اللہ پہ جناب امیر کا وہ فرمان آپ نے سنا ہوگا کہ لَوْ سُنِّيَتَ الْجَلْ بِسَادَا وَجَلَسْتُ عَلَيْهَا لَحَقَمْتُ بَيْنَ اَحْلِ الزَّبُورِ بِي زَبُورِهِمْ وَأَحْلِ تَوْرَاتِ بِي تَوْرَاتِهِمْ وَأَحْلِ الْإِنجِيلِ بِي انجیلِهِمْ وَأَحْلِ الْقُرْآنِ بِي قُرْآنِهِمْ حَتَّى يَنْتِكَ كُلُّوْ كِتَابٍ قَدْ قَضَى عَلِيُّ اُن بِمَعْفِيًّا اگر میرے لئے قضاوت کی مسلط بھی چھا دی جائے اور میں عیلی آرام کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرنے لگ جاؤں فرماتے ہیں میں زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں گا میں تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا ہاں مسلمانوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا اور میں وہ عادلانہ منصفانہ قاسطانہ فیصلے کروں گا کہ ہر کتاب زبان حال سے پکار پکار کے کہے گی کہ حیدرِ قرار نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ربِ ذلجلال میں میرے اندر لکھ دیا ہے ماشاءاللہ باشااللہ برائے تکبیر اللہ اکبر برائے رسالہ یا رسول اللہ برائے حیدر یا حیلی اللہ اگر اسلامی مولک میں یہودی نہیں رہ سکتے تو مولو ان کے فیصلے تورا سے کیوں کر رہے اگر عیسائیوں کو اسلامی قلم روو مملکات میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے تو مولا انجیل سے ان کے فیصلے کیوں کر رہے ہیں اگر جناب دعود کی امت کو اسلامی مولک میں جینے کا حق نہیں تو پھر مولا ان کے زبور سے فیصلے کیوں کر رہے ہیں قادیانیوں کے بے شک جو آپ چاہیں ان پر فتوہ لگائیں لیکن وہ مسجد میں کوئی زنا کرنے تو نہیں گئے تھے وہ شراب پینے تو نہیں گئے تھے اپنے عقیدے کے مطابق ہندو بھی اپنے گرجے میں اپنا مندر میں جاتے ہیں عیسائی اپنے گرجے میں جاتے ہیں بہر جو چاہیں گناہ کریں وہاں تو گناہ معاف کرانے کے لیے جاتے ہیں وہ نماز جمع پڑھ رہے تھے لیکن مجاہدین اسلام نے کہا ان کا قتل کرنا واجب ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی جا کر تحس نحس کر دو پھر بیچار ہسپتال میں داخل ہوئے جو بیمار تھے زخمی تھے تو ادھر حملہ کر دیا کہ ان کے زخمیوں کو بھی کہے پھر کردار تک پہنچا دو ان چیزوں نے اسلام کا جنازہ نکال دیا ہے برونی ممالک میں جائیں دنیا ہمارا مزاق اڑا رہی ہے ہم وہاں جاتے ہیں دھونہ دھار تکریریں کرتے ہیں اسلام رواداری کا دین ہے اسلام امن کا دین ہے اسلام آشتی کا دین ہے اسلام پیار کا دین ہے اسلام محبت کا دین ہے اسلام تحمل کا دین ہے اسلام بردباری کا دین ہے اسلام رواداری کا دین ہے تکریریں ہم جا کر یہ کرتے ہیں جب ٹی وی کھلتی ہے ادھر دکھاتے ہیں فلانی مسجد پر حملہ ہو گیا اتنی نماز ہی شہید کر دئیے گئے ادھر دورہ واقعہ فلانی جگہ مجلس حسین ہو رہی تھی کوئی لوگوں نے دعویٰ بھول کر ان کو اتنے ازاداروں کو خواہ کو خون میں نہلا دیا پھر وہ لوگ کہتے ہیں تمہاری تقریریں آو رہے ہیں تو تمہارا عمل آو رہے یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا پھر ہمیں کہنا پڑتے ہیں ہمارا اسلام دیکھو مسلمانوں کو نہ دیکھو چند سال پہلے لندن میں محسی صاحب نے انٹرویو کیا کہ اسلام ان ممالک میں کوئی نہیں پھیل رہا لوگ دھڑا دھڑ مسلمان کوئی بنتے کوئی کمیونسٹ بن رہا ہے کوئی یعودی بن رہا ہے کوئی عیسائی بن رہا ہے کوئی کسی مذہب کو اختیار کر رہا ہے ان ممالک میں یورپی ممالک میں اسلام کیوں نہیں پھیلتا تو میں نے کہا راستے میں ایک باری پتھر پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ مسلمان نہیں ہوتے انہیں بڑا تجرب سے پوچھا المبلغ کے رسالہ نکلتے ہیں لندن سے اس میں میرا انٹرویو چھپا ہوا ہے تو میں نے کہا وہ پتھر کیا ہے ہم خود مسلمانوں کا وجود وہ قرآن پڑتے ہیں لیکن جب ہمارا کردار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اسلام ہے تمہارا دور سے سلام وہ پیغمبر اکرم کو کوئی فرمان پڑھتے ہیں اسلام یہ ہے لیکن مسلمانوں کی روش اور افتار کو دیکھتے ہیں تو کوسوں دور بھاگتے ہیں یہی اسلام ہے جو مسلمان پیش کر رہے ہیں جتنے برے کام ہیں غیر مسلمانوں والے وہ مسلمانوں نے لے لیے ہیں جو اسلام کی اچھی صفتیں تھی وہ غیروں نے لے لیے ہیں مطاع دین و دولت لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کافر ادا کا کمزہ جان سوزہ ایسا کی لہذا آج بری صفتیں ہم نے غیروں کی ہم نے اپنا لی ہیں کہ ہماری اسلامی اچھی صفتیں انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں نتیجہ یہ نکلا ہم دن بہ دن گھسارے میں جا رہے ہیں کہ وہ دن بہ دن نفع میں جا رہے ہیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد تو میرے دوستو اسلامی تعلیمات اسلامی تلقینات اسلامی عبادات اسلامی معاملات اسلامی اخلاقیات اسلامی سیاسیات اسلامی معاشیات کا کوئی اگر مجھ سے سوال کرے ایک جملے میں مطلب بیان کرو تو میں ممبر نبی کی شبیہ پر بیٹھ کر سادقین کا دامن پکڑ کر قاذبین سے اعلان برات کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے اسلام کے تعلیمات کا لب لباب یہ ہے کہ خود جیو اور دوسرے غریبوں کو بھی جینے دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہم صلی علی محمد محمد سنی شیعہ میرے سارے بھائی تحتر فرقوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ وہ محمد عربی کا یہ فرمان قرآن میں نکل کیا ہے یا نہیں کہ لکم دین وکم والی دین اے کافروں تمہارا دین کفر تمہارے لئے اور میرا دین اسلام میرے لئے دین کے نام پر ہمیں لڑنے مرنے کا کوئی حق نہیں اور یہی وجہ ہے میرے سنی شیعہ بھائیو تاریخ اسلام پڑھو تاریخ عالم و عالمیان پڑھو پورے اسلامی غزوات میں ستر جنگیں لڑی گئیں اسی لڑی گئیں پنجاسی لڑی گئیں جنگیں بدر سے شروع کرو اور جنگیں ہنین اور جنگیں اوتاس تک چلے جاؤ میں کائنات کے سامنے اعلان کر کے چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں ایک جنگ ایسی نظر نہیں آئے گی جو حسنین کے نانے نے چھیڑی ہو مذہب کے نام پر پیغمبر اسلام نے کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا ہمیشہ غیروں نے عملہ کیا اسلام مٹانا چاہا مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہا تو پیغمبر اکرم نے اور ان کی اہل بیعت نے ان کے صحابہ کرام نے وہ کام کیا جس کی عقل اجازہ دیتی ہے شریعت اجازہ دیتی ہے اخلاق اجازہ دیتا ہے اور دنیا کا ہر قانون اجازہ دیتا ہے کہ کوئی دشمن حملہ کرے تو تم اپنا دفاع کر سکتے ہو پیغمبر اکرم نے ہمیشہ دفاع کیا کبھی آغاز نہیں کیا جارہیت ہمیشہ کافروں نے کی اور دفاع ہمیشہ پیغمبر اسلام نے کیا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہے کہ اسلام جارہیت کا دین نہیں یہ قتل و غارت کا دین نہیں یہ بد امنی پھیلانے کا دین نہیں یہ تو امن و آشتی کا دین ہے اسلام کے معنی سیلم ہیں سیلم کے معنی سلو ہیں سیلم کے معنی آشتی ہیں سیلم کے معنی محبت ہیں اس سیلم کے معنی پیار ہیں یہ اخوت کا دین ہے ہمدردی کا دین ہے پیار و محبت کا دین ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچیں لہذا اگر ہمارا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کفار مکہ و قریش مکہ سے یہ فرما سکتے ہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے آج کے دور کے سنی شیعہ مسلمان کیوں نہیں دوسرے بھائیوں سے کہتے تمہارا مسلق تمہارے لیے ہمارا مسلق ہمارے لیے تمہارا مذہب تمہارے لیے ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے تم ہمیں کچھ نہ کہو اگر یہ ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں ہمارا پاکستان پاکستان نہ رہے بلکہ جنتستان بن جائے جنت کا نمونہ بن جائے رش کے جنت بن جائے اور ساری قینات کی قوموں سے ترقی کے شارعہ پر آگے نظر آئے لیکن ہمارا بٹھا تو بٹھا دیا تصوبات نے یہ کافر وہ کافر یہ کافر وہ کافر یہ ملحد وہ زندگی اسلام کہتے ہیں کافروں کو مسلمان بناو آج کے دعور کا ملنا کہتے ہیں مسلمانوں کو کافر بناو ایمان کہتے ہیں کل ایمان کہتے ہیں میرے منکروں کو میرے دروازے پہ جھکاؤ اور آج کے ایمان کے دعوے دار کہتے ہیں مومنوں کو بھی بے ایمان بناو اسلام کہتے ہیں لڑنے والوں کے درمان سلو کراؤ اور آج کے رہنماں کہتے ہیں سلو منے ہوئے بھائیوں کو آپس میں لڑاؤ تے روٹی کماؤ تے عیش و عشرت فرماؤ اقبال نے کیا خوب کہا تھا حوص نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو محبت کی زبان ہو جاؤ خوت کا بیان ہو جاؤ سلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ اللہ علیہ وسلم بات لمبی ہو رہی ہے میں نتیجے پہ ہوں میرے دوستو میں نے ارد کیا تھا کہ اسلام کے نکتے نظر سے اقبال کو سمارنا چاہیں آخرت والی دنگی کو صدارنا چاہیں تو دو کام کرنے پڑیں گے ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن تھامنا پڑے گا دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن پکڑنا پڑے گا اب دغور طلب بات صرف یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور نیک کام کیا ہے یا یوں کہہ دوں کہ مومن بن کر جینے کا طریقہ کیا ہے اور نیکوکار بن کر مرنے کا صلیقہ کیا ہے تو میرے دوستو اگر آپ ایمان کی حقیقہ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ارد کروں گا پہلے کوئی مرکز ایمان تلاش کرو سب جانتے ہیں کہ مک میں مال کا مسئلہ تو لوگ پٹواریوں کے تاپاس جاتے ہیں سپائیوں کے پاس نہیں جاتے کہ اگر کوئی فوجداری کا مسئلہ ہو تو پولیس والوں کے پاس جا کر رپڑ درج کراتے ہیں تحصیل دار کے پاس کوئی نہیں جاتا کہ اگر مکان مقدمہ لڑنا ہو تو وقیلوں کا دروازہ کھٹ کھٹایا جاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس کوئی نہیں جاتا کہ علاج کرانا ہو تو پھر ڈاکٹر کے درز کھینک پہ جاتے ہیں کوئی علماء کے پاس نہیں جاتا یہ ٹھیک ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے تو میں کہتا ہوں اگر ایمان کی حقیقہ سمجھ نہیں ہے تو پھر میرے سنی شیعہ بھائیو نہ کوئی جگڑا نہ کوئی لڑائی نہ کوئی دنگل نہ کفزات آؤ اللہ کا قرآن پڑھیں پیغمبر خاتم کا فرمان پڑھیں بزرگان دین کا کلام پڑھیں اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش اوپر مرکز ایمان کہاں ہے بسم اللہ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جس دن دنیا تصوب کی آئینہ کو تارکار اینات کا دامن چھوڑ کر اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کا دامن توڑ کر اللہ کا قرآن پڑھے گی اور چاہ پیغمبر خاتم کا فرمان پڑھے گی اور جب دنیا بزرگان دین کا کلام پڑھے گی تو روز روشن کی طرح ان پر واضح ہو جائے گا اگر پیغمبر اکرم کے بعد پوری قینات میں کوئی مرکز ایمان ہے کوئی کل ایمان ہے کوئی میور ایمان ہے کوئی مادن ایمان ہے تو وہ علی علیہ السلام کی ذات ہے کوئی اور نہیں ہے علی 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 کل ایمان بھی ہیں تشریح میں جانے کا وقت نہیں سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں علی مرکز ایمان بھی ہیں علی مادن ایمان بھی ہیں علی ایمان کی کان بھی ہیں علی امیر مومنان بھی ہیں علی لنگر زمین و آسمان بھی ہیں ہم ان کو پہلا نہ مانے تو ہمارے بارہ پورے نہیں ہوتے ہمارے بھائی ان کو چوتھا نہ مانے تو ان کے بارہ بھی مکمل نہیں ہوتے لہذا آؤ اس سے پوچھیں کہ ایمان کیا ہے علی ہیں امیر المومنین تو گویا یوں سوال کریں گے یا مولا ہم آپ کا ریایہ بن کے جینا چاہتے ہیں تو پھر مومن بننے کا طریقہ کیا ہے مولا کے فرمان کا لب لباب جو مولا نے نحج البلاغ میں فرمایا خودہ رزان بھی ہو رہی ہے میری مجبوری ہے اگر میں اتنی دیر خاموش رہوں تو پھر وقت ویزے تنگ ہے تو اللہ ماف کرے گا سروات پڑھیں محمد و آل محمد پر جی میری راستے میں گاڑی خراب ہوئی میں نے تو نماز وہیں پڑھ لی تھی پائی خیل کے اس طرف لہذا جس صاحب نے پڑھ لی ہو اثر کی نماز وہ بے شرط تشیب لے جائیں تو پھر واپس آئیں میں ایک گھنٹہ آپ کی سمہ خراشی کروں گا تقریباً پونہ گھنٹہ ہونے والے اعتباقی کچھ اور سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ ماسول اللہ تو مولا علی فرماتے ہیں مومن بننے تو اپنے اندر پانچ عقیدے رکھو پانچ عقیدے قائم کرو کیونکہ ایمان کا تلق دل اور دماغ کے ساتھ ہے وہ عقیدے کیا ہیں پہلا عقیدہ توحید دوسرا عقیدہ عدالت تیسرا عقیدہ نبوت و رسالت چوتھا عقیدہ خلافت و ولایت و امامت اور پانچمہ عقیدہ قیامت سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھو کائنات کا خالق کائنات کا مالک کائنات کا پالک نبیوں اماموں کا بھی خالق نبیوں کو نبی بنانے والا ولیوں کو ولی بنانے والا اماموں کو مسند امامت میں بٹھانے والا صرف خدا ہے اس کا کوئی شریک نہیں لا الہ الا اللہ دوسرا عقیدہ یہ رکھو اللہ عادل ہے وہ ظلم نہیں کرتا جیسے کہ خود فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ يُرِيدُوا ظُلْمَ لِلْعِبَادِ بندوں پہ ظلم کرنا تو بڑی بات میں تو ظلم کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتا مَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا جزا دے کے رہوں گا جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا سزا مل کے رہے گی اللہ معاف کر دے اس کا فضل ہے اگر سزا دیتے ہیں مجرم کو تو اس کا عدل ہے سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد پر بڑے اختصار کے ساتھ میں عد کر رہا ہوں ورنہ میں نے پچھل ظالم ملتان میں آٹھ میٹ سے سیر توحید پہ پڑی تھی آج میں نے ایک میٹ میں نہیں لکھایا سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد پر دی تو لہٰذا تیسرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہدایت کے لیے گمراہوں کو رہ رات پہ لانے کے لیے جنت کا راستہ دکھانے کے لیے جہنم کے شولوں سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک بنابر مشہور ایک لاکھ چوبیس ہزار حادی نبی اور رسول بھیجے پہلے کا نام حضرت آدم تھا جو عبل بشر بھی ہیں اور آخری کا نام حضرت محمد ابن عبداللہ تھا جو خاتم الانبیاء بھی ہیں جو سید الانبیاء والمرسلین بھی ہیں جو سید الابولین والآخرین بھی ہیں ہمارے نبی اور باقی نبیوں میں معاف رکنا اتنا فارقہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تاک کو سارے نبی اپنی عصمتوں اپنی طہارتوں اپنی عظمتوں اپنی جلالتوں اپنی رفعتوں اپنی بلندیوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں عبداللہ اور آمنہ کے لال اکلیم ختم رسالت کے تاجدار کی برابری نہیں کر سکتے وہ صرف نبی ہیں ہمارے نبی سید الامبیاء بھی ہیں وہ صرف رسول ہیں ہمارے رسول سید المرسلین بھی ہیں وہ صرف نبی اور رسول ہیں ہمارے مصطفیٰ سید الامبیاء خاتم الامبیاء والمرسلین بھی ہیں لہذا اس کے بعد جب نبوت ختم ہو گئی رسالت ختم ہو گئی خالق نے دروازہ بند کر دیا تالہ لگا دیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَادِمٌ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمًا تو اللہ نے دین پھیلانے کے لئے اللہ نے دین بچانے کے لئے قیامِ قیامہ تک دین کو باقی رکھنے کے لئے بہرہ ہستیوں کا انتخاب فرمایا جن کو پیغمبر کا جانشین بھی کہتے ہیں پیغمبر کا قائم مقام بھی کہتے ہیں اور ان کو قینات کا حادی و امام بھی کہتے ہیں وہ کون ہیں جو اللہ نے جن کا انتخاب کیا اور مصطفیٰ نے اعلان کیا پہلے کا نام علی ولی ہے اور آخری کا نام حادی مہدی ہے کئی ہمارے بھائی نراز ہیں کہ جناب شیعہ اپنے اماموں کو خدا کہتے ہیں یہ فرانا بھنگی علی رب کے نعرے لگا رہا تھا کوئی کہتے ہیں جی شیعہ مشرق ہیں یہ تو اپنے اماموں کو نبی کہتے ہیں وہ اللہ کے بندوں بھنگیوں چرتیوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اگر ہمارا بھنگی بھنگ کا دورہ پی کے جب اس کو نشہ چڑ جائے تو بھی ہوشی کے عالم ہے اگر اہلی رب کہہ دے تو ادھر بھی چرس کا کش لگا کر شیر کہنے والے کہہ دیا کرتے ہیں کہ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ تے ظاہر دے ویج پری پیر فریدن تے باطن دے ویج اللہ ہم پھر اہل سنت پر فتوہ لگا سک دیں کہ ماذا اللہ وہ مجھرے کہیں نہیں میں کہتا ہوں وہ کسی چرسی کا شیر ہے تو علی رب کسی بھنگی کا کاؤل ہے نہ چرسیوں کی بات کی پروا کرو نہ بھنگیوں کی بات کی کوئی پروا کرو مذہب وہ ہوتا ہے جو مذہب کے سربراہ کہتے ہیں جو مذہب کے ذمہ دار علماء کہتے ہیں ہم شیعہ مذہب والے نہ مولا علی کو خدا مانتے ہیں نہ ان کو ہم خاتم و لمبیہ کے بعد نبی و رسول مانتے ہیں ہمارا قلمہ گواہ ہے ہماری مرو جازان گواہ ہے ہماری اکامت گواہ ہے ہم مرنے والے کو قبر میں لٹا کے جو کاندہ ہلا کے تلقین پڑھاتے ہیں ہماری تلقین گواہ ہے ہم مولا علی کو نہ اللہ کہتے ہیں نہ رسول کہتے ہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں پیغمبر کا بلا فصل وسی کہتے ہیں یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی چنانچہ یہ سب جانتے ہیں ہمارا قلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایلی و لی اللہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ عبادت میں پیغمبر خاتم حسنین کا نانا عبداللہ اور آمنہ کا لال اکلیم ختم رسالت کا تاجدار اپنی حضم تو جلال تو سبیت وہ اللہ کا اللہ بھی نہیں اللہ کا شریک بھی نہیں وہ اللہ کا پیغامبر ہے مولا ایلی پیغمبر کے بعد ساری دنیا سے بلند ہیں ساری کئنات سے بلند ہیں وہ سب سے بلند اور آلہ ہیں لیکن اللہ بھی نہیں نبی بھی نہیں اللہ کے ولی ہیں اور پیغمبر خاتم کے بلا فصل وسیعہ اللہ مرکز کئنات ایلی اور اولاد ایلی اس مرکز تک پہنچنے کا وسیلہ ہے یا ایوہ اللہزین آمن اتق اللہ سب تغو علیہ الوسیلہ ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اللہ کو پہچاننا چاہو اللہ سے کام کرانا چاہو روٹھے ہو اللہ کو منانا چاہو تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ ہم اللہ کو مرکز کئنات جانتے ہیں اور محمد و آل محمد کو مرکز تک پہنچنے کا وسیلہ جانتے ہیں اس کے بعد ہے عقیدہ قیامت تو ایک دن آئے گا اسی عقیدے کی بنا پر غریب زندہ ہیں ورنہ زہر کی گوڑیاں کھا کے مر جاتے ہیں ظالم دندن آ رہے ہیں مظلوم رو دھو رہے ہیں قبضہ گروب مزے لوٹ رہا ہے جن کے جائدادوں پر قبضہ کیا گیا ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں قاتل دندن آتے پھرتے ہیں مقتول کے وارض روتے دھوتے پھرتے ہیں میں کیا کردگروں اس دن جن کی لوٹی گئیں لوٹنے والے رو رہے ہیں لوٹنے والے دندن آ رہے ہیں عدالت میں جاتے ہیں تو شنوائی نہیں کیونکہ شنوائی تب ہو کہ کوئی سفارش ہو جائے جائے میں پیسہ جن کے پاس پیسہ بھی نہیں سفارش بھی نہیں پھر رونا دھونا ان کا مقدر ہے لیکن مغریب تو مطمئن ہیں وہ کہتے ہیں قریب ہے یارو روزِ معاشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چھپ رہے گی زبانِ خنجر لہو پکارے گا آستی جب خالق ظالموں کو جکڑے گا جو قاتلوں کو پکڑے گا جب زانیوں کو قانون کے شگنجے میں جکڑے گا جب خالق پکڑے گا تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا جب مالک چکڑے گا تو پھر کوئی بچا نہیں سکے گا انشاءاللہ سب حساب و کتاب دینا پڑے گا خالق مظلوموں کے ساتھ اس طرح انصاف کرے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے اور ظالموں کس طرح قانون کے شگنجے میں جہنم واصل کرے گا تو ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا سارے ظلم جو کیے تھے وہ بھول جائیں گے اسی دن عدل و انصاف والے دن کا نام قیامت واہ جو پانچ عقید دل و دماغ میں رکھ لے اس کو پیغمبر اکرم کی شریعت میں مومن کہتے ہیں اب رہ گیا نیک کام کیا ہے ہر قوم میں نیکی اور بدی کا تصور ہے ہندووں کے ہاں بھی وہ جاڑیوں کا تواف کرتے ہوں یعنی کی نیکی ہے وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے ان کے ہاں وہ نیکی کا کام ہے الگرز گرجے والے عیسائی اتوار کے دن جو ہیں وہ گرجے میں جاتے ہیں جا کر وہاں ماشاءاللہ ناقوس باجاتے ہیں وہ ان کی عبادت ہے ہم دیکھنا یہ ہے کہ اسلام میں نیک عمل کا میعار کیا ہے میں کسی کو کہہ دوں یہ نیک عمل ہے وہ بن جائے گا آپ کسی چیز کو کہہ دیں یہ نیکی ہے وہ بن جائے گی ہمارے لئے تین ہستیوں کی اطاعت واجب ہے اے ایمان والو اگر مومن ہو تو مومن ہونے کا ثبوت پیش کرو یا اللہ کیا ثبوت پیش کریں فرماتے ہیں جس اللہ کو اللہ مانتے ہو اس کا حکم بھی مانو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے نقش قدم پہ بھی چلو جس علی اور اولاد علی کو رہبر اور رہنما مانتے ہو ان کے آقام بھی مانو فرمان بھی مانو تو نتیجہ یہ نکلا میرے دوستو عزیزو بزرگو میں پھیکا پھینک سے کام لے رہا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں مطالب زیادہ گوش گزار ہو جائیں کہ سوئی گھنٹے سے آگے بھی نہ بڑھنی پائے تو میں ارض کر رہا تھا اللہ جو فرمائے اس کے حکم کی تعمیل بھی نیک عمل ہے جو کچھ مصطفیٰ فرما دیں کیونکہ اللہ فرماتے ما آتاکم الرسول فخضو ہو جس چیز کا پیغمبر تمہیں حکم دے اس پر لے لو اور جس سے پیغمبر روک دے اس سے دامن کو بچاؤ پیغمبر کے حکم کی تعمیل بھی نیک عمل ہے اور علی سے لے کر مہدی تاک یہ بارہ جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کرنا بھی نیک عمل ہے جس برے کام سے روک دیں اس سے دامن کا بچانا بھی نیک عمل ہے لہذا زبان سے کہہ دیں تو بھی ہمارے لئے سند ہے اور نبی اور علی نبی کوئی عمل کر کے دکھا دیں نماز پڑھ کے دکھائیں روزہ رکھ کے دکھائیں حج کر کے دکھائیں سج بول کے دکھائیں امانت کو ادا کر کے دکھائیں وعدے کی وفا کر کے دکھائیں ان کا عمل بھی سند ہے ان کا قول بھی ہو جاتا ہے ان کی سیرت بھی ہو جاتا ہے ان کی روش بھی ہو جاتا ہے ان کی رفتار بھی ہو جاتا ہے ان کی گفتار بھی ہو جاتا ہے ان کا کردار بھی ہو جاتا ہے ان کا لیل بھی ہو جاتا ہے اور ان کا نہار بھی ہو جاتا ہے ان کی سیرت بھی ہو جاتا ہے اور ان کی صورت بھی ہو جاتا ہے لہذا یہ ہے نیک عمل اب نیک عمل ہیں پانچ اور آخری بات نیک عمل پانچ ہیں واجب کا ادا کرنا یہ بھی نیک عمل حرام کاموں سے دامن بچانا یہ بھی نیک عمل سنت کام کا کرنا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یہ بھی نیک عمل نقرو کام سے بچنا یہ بھی نیک عمل مباہ کام کا کرنا یا نہ کرنا دونوں نیک عمل لیکن جو جنت میں جانے کے لیے لازم ہیں جو مومن بننے کے لیے ضروری ہیں وہ صرف دو کام ہیں ایک واجب کا ادا کرنا دوسرا حرام کاموں سے دامن کا بچانا جب غلطی ہو جائے تو پھر دیر و درنگ نہ کرنا زجیر در توبہ کو ہلانا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگنا یہ اگر آدمی کر لے تو گناہ ماف ہو جاتے ہیں تے نیکیاں درج ہو جاتی ہیں تو لہذا پانچ عقیدے دل میں رکھ لو تے واجبات کو ادا کرتے جاؤ محرمات سے دامن کو بچاتے جاؤ پھر بے شک کہو کہ شاہ جانے تے را جانے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر پر عقیدہ رکھ کے کہو علی امیر المومنی مومنوں کے امیر ہیں بے ایمانوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں واجب کام ادا کر کے حرام کاموں سے دامن بچا کے کہو شاہ جانے تے را جانے کیونکہ علی امام المتقین ہیں وہ پرہیزگاروں کے امام ہیں فاسقوں فاجروں سے شرابیوں کبابیوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں اب رہے گی آخری بات کوئی لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی واجبات کون کون سے ہیں تے محرمات کون کون سے ہیں میں کہتوں آج ہے اکیسویں صدی عیسویں تے پندرمی صدی ہجری اس صدی میں ایسا جائل تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کو یہ پتن ہو کہ واجب کام کون کون سے ہیں تے حرام کام کون کون سے ہیں جانتے سابہ ہیں پر بقال مرزا غالب وہ کہتے جانتا ہوں سواب تاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی کون ڈاڑی مڑوانے والا نہیں جانتا کہ شریعت میں رکھوانی واجب ہے کون بے پردہ عورت نہیں جانتی کہ شریعت میں پردہ کرنا واجب ہے کون امانت کو خرد برد کرنے والا نہیں جانتا کہ امانت میں خیانت کرنا فیل حرام ہے تے وعدہ خلافی کرنے والا وعدہ کر کے مکر جانے والا کون نہیں جانتا کہ شریعت میں وعدے کی وفا واجب ہے کون دودھ میں پانی ملا کے ایک سیر کے تین سیر بیج کے دولت کا ماننے والا نہیں جانتا کہ دو کھادئی اور فراد بازی حرام آئے کون نہیں جانتا کہ درد ترکڑی کو ٹھونگا لگانا یا پاس کو باندھنا اور سیر کے دو سیر کر کے بیجنا و دولت کا مانا فیل حرام آئے سب جانتے ہیں پر وہی بات ہے جانتا ہوں سواب تاہت و زود پر طبیعت در نہیں آتی تو طبیعت نہیں آتی تو لانا پڑے گا نماز پنجگانا پڑنا واجب میں رمضان کا روزہ رکھنا واجب میں کہتا ہوں زکاة اگر نصاب تک پہنچ جائے تو ادا کرنا واجب سال کے بعد کمائی کھانے پانے کمانے کے بعد کوئی بچ جائے تو خمص واجب استعتاعت ہو تو حج بیت اللہ ادا کرنا واجب نبی و امام بلائیں تو جہاد لڑنا واجب میں کہتا ہوں سج بولنا واجب پورا تولنا واجب وعدے کی وفا کرنا واجب امانت کو ادا کرنا واجب نیکی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا کرنا واجب برادری سے صلح رحمی کرنا واجب پڑوسیوں کے حق ادا کرنا واجب بزرگوں کا احترام کرنا واجب سلام علیہ وسلم کہ کون نہیں جانتا کہ نماز پنگانا نہ پڑنا فیلِ حرام کون نہیں جانتا ماہ رمضان کا روزہ بوجود کسی عذر کے نہ ہونے کے نہ رکھنا فیلِ حرام کون نہیں جانتا لکھ پتی ہو کر زکاة نہ دے تو یہ فیلِ حرام کروڑ پتی ہو کر حج بیت اللہ کرے تو یہ فیلِ حرام نبی امام بلائیں تو یہ گھر میں کنڈے لگا کے بیٹھ جائے کہے کوئی کہے تو کہنا گھر میں کوئی نہیں یہ فیلِ حرام کون نہیں جانتا جھوٹ بولنا فیلِ حرام کون نہیں جانتا زیادہ کر کے مکر جانا فیلِ حرام ایک آدمی امام میں یہ حدیث سنا دوں انسان کا ضمیر ایک ہوتا ہے بجدان ہوتا ہے وہ شریعت سے قطع نظر بھی کر لی جائے اللہ نے ہر بندے کو ایسا ضمیر دیے حرام حلال کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے ایک بندے نے امام موسیٰ قاضم علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیں یہ گانا بجانا شریعت میں حلال ہے یا حرام امام نے فرمایا تو نے مجھ سے سوال کیا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں لَوْ مَيَّذَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِ وَالْبَاطِلِ اگر خدا حق کو اللہ کر دے باطل کو اللہ کر دے تو تو بتا یہ گانا بجانا حق والی طرف ہوگا یا باطل والی طرف کہیں لگے مولا میرا ضمیر کہتا ہے کہ باطل والی طرف ہوگا فرمائیں جب تو نے خود فیصلہ کر لیا پھر مجھ سے کیا پوچھتا ہے تو اپنے اس رہی اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن سلوات پڑھو محمد و آل محمد فارغ تو میں نے عرض کیا تھا کہ لا مذہبوں اور مذہب والوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کی زندگی کے قائل ہیں اور مذہبوں والے دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیوں کے قائل ہیں ہر بندہ چاہتے دنیا کی زندگی بھی سمر جائے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ آقبت بھی سمر جائے تو یہ بھی سات عرض کرتا جاؤں کہ جنت جب ہم سمرنا حاصل کرنا چاہتے ہیں جنت میں جاننا چاہتے ہیں تو اپنے سنی شیعہ بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض بھی کرتا جاؤں اور بھی جانا ہوگا کہ جنت میں جاننا ہے تو جنت کے سرداروں سے بھی کوئی رابطہ رکھنا پڑے پیغمبر اکرم کا فرمان سنی شیعہ کتاب میں چھلک رہی ہیں میں نے تمام حوالوں کے ساتھ تجلیات میں اصل فوائد میں حوالے دارج کر دیئے خود حضرت ابو بکر راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے پیغمبر اکرم سے سنا وہ فرما رہے تے اللہ یجوز اہد سرات اللہ من کتب اللہ علی جواز اللہ میں ابن حجر مکی جیسے متاسب آلم نے سوائے کہ مور کا کے اندر یہ حدیث لکھی آئے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب بول سرات سے گزر کر جنت میں لوگ جائیں گے تو جب تک علی ولی کے ہاتھ کا ٹکٹ نہیں ہوگا جنت میں کوئی قدم نہیں رکھ سکے گا پھر جنت میں جب داخل ہو جائیں جو مرد ہیں وہ حسنین کے غلام بن کر جائیں جو عورت ہیں وہ جناب خاتون قیامت کی کنیز بن کے جائیں سنی شیعہ کتاب بری پڑی ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ جو لوگ جنت میں جائیں جو جوان بن جائیں جو جوان بننے کے بعد حسنین کے غلام بنیں جو جو ان شہزاد کا والد بزرگ وار ہے یہ ہیں جنت کے جوان وں کے سردار اور حیدر قرار ان سردار وں اور پیغمبر خاتم علی کے بھی سردار ہیں باقی رہ گئیں عورتیں تو پیغمبر نے یہ بھی فرمایا اور یہ بھی سارے فرقوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں ابنتی فاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ جو بھی عورت جنت میں جائے گی وہ میری دختر نیک اختر شہزاد ی یسر بھی کنیز بن کے جنت میں جائے گی تو گویا کیوں نہ میں ارد کروں کہ جنت ان پنیتن پاک کی اپنی جاگیر نظر آتی ہے لہذا میں نے ایک فکرہ کہا تھا پچھلے سال ملتان کی یا کسی جان کی مجلز میں محرم کے دوران کہ اگر اللہ کو وحد لا شریک مان مان کر پیغمبر خاتم کو سرور امبیاء مان کر علی سے لے کر مادی تقبارہ کو پیغمبر کا قائم مقام مان کر قیامت کو برحق جان کر راجبات کو بجا لا کے محرم آس دامن کو بچا کے ان کی محبت دلوں میں سجا کے اگر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا تو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا پھر مان پڑے گا یا جنت کا وجود نہیں ہے یا پھر جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن اگر جنت موجود بھی ہے اور یقینا ہے اور جنت میں جانے کا راستہ بھی ہے اور یقینا ہے تو پھر ان کی محبت قدم بھرنا پڑے گا ان کا دامن تھامنا پڑے گا انشاءاللہ پھر جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا سلوات پڑھو محمد و آل محمد افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن حسنیوں کی محبت واجب تھی اور عجر رسالت تھی دنیا نے وہ عجرت کس رہدا کی شاعر کہت ہیچ کافر نکو ند آنچ مسلمہ کر دن جو کوئی نام نے آج مسلمان کہلانے والوں نے کیا وہ کافر بھی نہیں کر سکتا تھا ایک اسلام کا حکم ہے جس پر تحتر فرقوں کا اتفاق ہے اگر کوئی مسلمان مسافر سفر میں مر جائے یا اس کو مار دیا جائے تو جن جن لوگوں کے کانوں میں اس کی موت کی خبر پہنچے ان پر واجب کفائی ہے کہ اس کو غسل بھی دیں اس کو کفن بھی دیں نماز جنازہ بھی پڑھیں پھر عزت کے ساتھ دفن بھی کریں جب ہر مسلمان کا یہ حکم ہے مرنے والے کا تو حسین ابن علی کوئی کے دلا سے تھے پھر خود نہیں آئے تھے بلوائے گئے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کو غسل دیا جاتا کفن دیا جاتا جنازے کی نماز پڑھائی جاتی میں کہتوں اگر غسل نہیں دینا تا نہ دیتے کیونکہ شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا خون شہید کا خون علود لباس اس کا کفن ہوتا ہے پر وہ کفن اتار کے تو نہ لے جاتے اوہ ظالم اگر امام کو کفن بھی نہیں دیا تھا جنازے کی نماز پڑھ دیتے اور اگر نہیں پڑھ نہ تھی تو جو پڑھانے والا تزین العابدین اس کو قید کر کوفے تو نہ یا جنازہ چھوڑ کے چلے جاتے کم از کم لاش اتار پر گھوڑے تو نہ دوڑاتے ظالم کہتے پسر ساد کہتے ومیان تا دیب لیل حسین کوئی ہے جو مظلوم کربلا کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے دس گھوڑ سوار بد وقت آگے بڑھے ظالم نکام مجھرے کے گھوڑے مغرب کی طرح ظالم ان اس بے دردی سے گھوڑے دوڑائے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا تھا مظلوم کے سینے کے جوڑ کہاں ہیں اور پشت مبارک والی ہڈیاں کہاں ہیں یہی تو وجہ ہے کہ عالم غیر معلم شریکت الحسین زینب جب اپنے عظیم بھائی کی عظیم لاش پہ 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 پہنچ تو دیکھا سر اقدس موجود نہیں تھا ظالم کاٹ کے لے گئے تھے جسم کا کوئی جوڑ سلامت نہیں تھا تو بیوی بڑی دیر کھڑی رہی آخر میں بولی آن انت الحسین کیا میرا بھائی حسین تو ہے کیا میری امہ زہرہ کا نور العین حسین تو ہے کیا میرے نان نبی اور باب علی کے دل کا چین حسین تو ہے اگر تو ہی حسین ہے تو ذرا بول کر جواب دے تیری بہنی اور بیٹیاں آخر سلام اور الودا کے لئے آئی ہیں اس مقام پر جناب امیر کی شہزاد دین ایک دعا مانگی تھی اللہ تقبل من آز القربان اے الہ العالمین اپنے دین کی خاطر اسلام کی خاطر قرآن کی خاطر انسانیت کے نام کی خاطر میں زینب کی یہ قربانی قبول کر میرا سب کچھ لٹ گیا تیرا دین بچ گیا میرا سارا کمبہ کٹ گیا پر تیرا قرآن اور اسلام بچ گیا على لعنت اللہ حلال قوم الظالمین ما سیع لام اللذین ظالم ایم انقلابی انقالے